ہم آواز الفاظ کے بارے میں آپ کی اس کی ہیڈنگ سے لگ رہا ہے کہ ایک جیسی آواز والے الفاظ اس کی تعریف کیا ہے کہ ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ہم آواز کہہ جاتا ہے کہ جن کی آواز ایک جیسی ہو سننے میں آپ کو ایک جیسے لگیں کہ ان کی آواز ایک جیسی چل رہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارا اب ہمارا سے ملتا ہے جو تلفز ہم بنائیں گے تمہارا سہارا سارا آن شان جان کان اب یہ کہ ان کے آخر پر آن کے لیے ایک بات کے نون ہے تو ان کیا کہ آن شان جاند ان کی تینوں کے آگے کیا ہے نون لاس میں آیا ہے تو ان کی سامن جو ہے آپس میں مل رہی ہے ایسی طرح شور چور مور غور پاس گھاس ساس باس کام شام نام دام ٹھیک ہے نیکس پڑھیں گے تھی ہم سابقا سابقا کیا ہے ایک حرف یا چند حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامانی لفظ کے شروع میں لگانے سے ایک نیا لفظ بن جائے سابقا کیلاتا ہے جیسے فضل کے حکمت کیا ہے نالائک اب لائک ایک بامانی لفظ ہے اس سے پہلے ہم نے نا لگا دیا تو ایک نیا لفظ بن گیا جیسے اہل کہ اہل کا مطلب ہے کہ کوئی کام کرنے کے آپ اہل ہو تو اس کے پہلے ہم اگر نا لگا دیں گے تو ایک نیا ورڈ بن جائے گا نا اہل یہاں کچھ مثالیں ہیں سابقا کی وہ ہم بنانے ہیں سابقی اموم بناتے ہیں نا سے ہم پہلے بنائیں گے نا معلوم نا حق نا چیز نا خوش بے سے بنائیں گے بے اکل بے ادب بے شرم بے جان ہم سے بنائیں گے ہم عمر ہم سفر ہم شکل ہم مکتب خوش سے بنائیں گے خوش ذائقہ خوش بھو خوش لباس خوش مزاج کیا اس طرح آپ خود بھی پریکٹس کریں گے گھر میں سابقے بنانے کی نیکس ہے جی لہاکہ ایک حرف یا چند حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامانی لفظ کے بعد لگا دینے سے ایک نیا لفظ بن جائے اس کے بعد بننے والے لفظ کو لہاکہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی بھی بامانی ورڈ سے جو ہم بعد میں کوئی لفظ اور لگا دیں تو ایک نیا لفظ بن جائے وہ کیا کہلاتا ہے لہاکہ کہلاتا ہے جیسے من سے ہم بنائیں گے اکل مند حاجت مند درد مند صحت مند دار سے بنائیں گے خوشبودار، علمدار، اماندار، خبردار ناک سے بنائیں گے خطرناک، خوفناک، دردناک، شرمناک انگیز سے بنائیں گے حیرت انگیز، سہر انگیز، شر انگیز، بل بلانگیز